بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا کچھ پڑھانے سے پہلے آپ کو میں ایک لیکچر پہلے دکھا دیتی ہوں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اگر جب آپ کو یہ چیز سمجھا جائے گا پھر ہم چلتے ہیں آپ کو اس کی ڈیٹیل اس کی ڈیپٹ وغیرہ کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے میں کیسے بہت چلتے ہیں تو وہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گی تو ابھی تو یہ میں آپ کو یہ ایڈم ایڈم بیش فورت فورت پریڈکٹر کوریکٹر میتھڈ جو ہے کوریکٹر میتھڈ آپ لوگوں کو یہ اس کا نام ہے ایڈم بیش فورت پریڈکٹر کوریکٹر میتھڈ ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ڈیفرنچل ایکویشن گیورن ہوگی فرسٹ آرڈر کی فرسٹ ڈیریویٹیو انوالو ہے اور یہاں پہ کوئی ایکس اور وائی ایدھر ایکس اور وائی لکھا ہوئے ایکس اور کتابوں میں بکس میں تی اور وائی کی شکل میں کچھ ہوتی ہیں شیپ ہوتی ہیں تو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریابل تی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ویریابل آپ کا وائی ہی ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی یہاں پہ ایکسپریشن ایکس اور وائی کا کمبائن کوئی بھی ایکسپریشن ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں آگے آپ کو کچھ ویلیوز گیون ہوں گی مطلب ایکس ایکس زیرو پر وائی کی ویلیو وائی کی ویلیو یہ ہے وان پر وائی کی ویلیو یہ ہے وان پوائی کی ویلیو یہ ہے اور آپ کو یہ کہا جائے گا کہ ہمیں وائی کی وائی کی ویلیو نکال کے بتاؤ ایکس جب ہمارا 2 ہو یا کوئی بھی وہ آگے آپ سے کر سکتا ہے فرمائش کر سکتا ہے کہ کوشن چینج ہو جائے تو اس طرح سے کرے گا اور بائی یوزنگ ایدم بیش فورت پریڈکٹر کریکٹر میتھڈ اب کرنا کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں آپ یہ ایدم بیش کا پریڈکٹر کا فارمولا ہوگا اور پھر اس ویلیو کو پھر ہم کریکٹر میں پھٹ کر کے کریکٹر فارمولا ہوگا پریڈکٹر فارمولا ہوگا تو دو آرثر ہیں جن کے فارمولاز فیمس ہیں اور یہ چل بھی رہے ہیں اس کا تو اتنی اس کی سپیڈ اچھی نہیں ہے لیکن جو دوسرے والا اس کی سپیڈ بہت زیادہ اچھی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ایدم بیش فورت پریڈکٹر کرکٹر فارمولا وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ فارمولا ہے اور بکس میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے لکھا ہوئے یہاں پھر بہت زیادہ آسان طریقے سے لکھا گیا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگ کو دوسرے طریقے بھی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں لیکن ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس پریڈکٹر کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہے یہ آپ کو سارا یاد رکھنا ہے کہ ایسے آپ لوگوں نے فارمولاز یاد کرنا ہے اب 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 ذرا اسے گھوڑ سے دیکھو یہ ہمارے پاس ایکس کی زیرو ویلیو ایکس کی فرس سیکنڈ اور تھرڈ اس کا مطلب ہے یہ جہاں جہاں آپ کو این نظر آرہا ہے وہاں وہاں آپ نے کیا پٹ کرنا ہے ایکس کی میکسمم ویلیو کتنی گئی ہے زیرو وان ٹو تھری فور این تو این ہمارے ہم نے ادھر کیا رکھنا ہے این ہم نے ادھر رکھنا ہے Следhar appreciation کیونکہ یہاں دیکھ لو ایکس ڈیرو ایکس وان ایکس ڈو ایکس ڈری تو یہاں آپ نے اس فارمولے میں کیا پٹ کرنا ہے لیکن ایکول ٹو تھری پٹ کرنا ہے جیسے این ایکول ٹھر 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 どسание یہ آپ کے پاس نظر جانگیALIology اب اب ادھر آپ سے فرمائش کی جا رہی ہے کہ مجھے وائے ہی سارائے نکال کے بتاؤ تو میں وہاں ٹھرять پٹے آئے وائے تھی تو آپ کے پاس ہے یہ پیچھے بلکل جیسے آپ کرتے تھے پیچھے ہم لوگ x کی values put کرتے تھے تو y کی values نکلتی تھے یہ سیم ویسی ہی ہے یہ تو مسئلہ کوئی نہیں h آپ نکال سکتے ہیں جیسے step length بولتے ہیں وہ ہماری کیا ہوتی ہے آپ اس میں دیکھ لیں کہ کتنا ان کا gap ہے size step کتنا ہے 0 پھر 0.5 پھر 0.5 دوبارہ add کیا تو 1 ہوگیا 0.5 دوبارہ add کیا تو 1.5 ہوگیا اور پھر 0.5 دوبارہ add کریں گے تو 2 بن جائے گا تو صاحب پتہ چل رہے the common difference جو ہے وہ ہمارا 0.5 کا ہے اوکے یہ بھی بات سمجھاتی ہے اب ہم میں چاہیے کہ f3- چاہیے f3- کیسے نکالیں اب وہ ہماری class مسئلہ اور وہی سارا ہم آپ دکھالنا آپ کو سکھاؤں گی کہ f3- چاہیے مجھے f2- چاہیے مجھے f1- چاہیے مجھے f0- چاہیے اب آپ لوگوں پر given تھا آپ کو differential equation جائی given تھی y- کی value given تھی آپ نے بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے پہلے y-0 نکالتے ہیں اور وہ دکھاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے y-0 کیسے نکالنا ہے یہ دیکھو y-0 نکالنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا x0 put کرنا پڑے گا y0 put کرنا پڑے گا x0 بھی آپ کو given تھا question میں y0 بھی given تھا ادھر put کریں ان دونوں کو add کریں 2 پہ divide کریں y0- کی value ہمارے پاس آگئے similarly y1- دیکھو same formula تو یہاں 1-1 آجائے گا تو اسے simplify کریں گے یہ آپ کے پاس sensor آجائے گا اسی طرح y2- اسی طرح y3- آپ لوگوں نے اسی طرح solve کرنا ہے جب آپ کے پاس یہ ساری dash کی value آجائیں اس formula میں put کر دو اس formula میں put کریں گے calculator زندہ بعد اور پھر یہ ہمارے پاس solve ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس یہ کس کا formula نکلے adam bash fourth predictor formula جب put کریں گے تو اس کی value یہ نکلے which is predictor value یہ جو کہ یہ ہمارے پاس predictor value ہے اچھا now we will we will we will correct اس کو اب ہم correct کریں گے using corrector method یا corrector formula use کریں گے اور اس کا adam bash fourth کا corrector formula ہمارے پاس کیا ہے یہ یاد رکھے گا یہ fourth fourth کا ہے third کا بھی ہے multi step اس کے بعد آپ کو وہاں پہ ہی لے کے جاؤں گی theory کے اوپر لے کے جاؤں گے پھر multi step کے different formulas بتاؤں گی اور پھر ان سے related examples آپ لوگوں کو کرنے کے لئے اس لئے ان چیزوں کو غور سے دیکھے گا adam bash fourth corrector formula corrector formula آپ کا یہ ہے اب آپ یہاں n کی جگہ کیا put کریں گے n کی جگہ 3 put کریں گے اور یہ values ہیں اب آپ کو کیا چاہیے آپ کو y-4 چاہیے y-3 چاہیے y-2 چاہیے y-1 1 آپ نکال چکے ہیں 2 نکال چکے ہیں 3 نکال چکے ہیں 4 اب آپ لوگ نکالنا ہے باقی یہ بھی ساری values آپ لوگ پیچھے نکال چکے ہیں تو بس سب یہ value آپ نے نکال لیں اور فارمولا ہمارے پاس وہی y-4 ہمارے پاس کب بنے گا جب ہم x4 plus y4 کو add کریں گے x4 ہمارے پاس کیا ہے x4 ہمارا کیا ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے جس پہ آپ نے y کی value find کرنی تھی یہ ہو گیا 2 اور y4 y4 آپ کو کیسے نکلے گا y4 جو اوپر آپ کی predictor value نکلی ہے ویلیو پھٹ کریں y4 کریکٹر کی یہ دیکھیں یہ y4 ڈیش کی value ہمارے پاس نکل آئی یہ اب آپ اس کو y-4 کی value یہاں پہ پھٹ کریں اور ساری values آپ کے پاس given ہے calculator زندہ بعد اور یہ سارا کام calculator کا اور یہ سمپلیفائیڈ کر کے ہمارے پاس انسر آگیا y4 کریکٹر value نکل آئی ہے 4 by adam bash 4 کی value مشکل تو نہیں ہے آسان ہے اب ہم چلتے ہیں آگے اب ایک اور ہے milan یہ milan and predictor corrector method اب آپ پرانے جا رہی ہوں اور یہ adam bash سے جیدہ better formula یہ بھوک میں سارا کچھ لے جاؤں گی وہاں پہ سارا background دکھاؤں گی تو سیم وہی cushion کوئی نائے cushion نہیں ہے سیم وہی کہ آپ نے adam bash کی جگہ آپ milan formula use کرنا اس کا predicted formula آپ کے سامنے given ہے اور اب آپ n کی جگہ 3 put کریں گے یہ values آئیں اور یہ values آپ لوگوں کو میں پیچھے نکالنا سکھا کریں اس لئے میں میں یہاں time waste مزید نہیں کروں گی پھر یہ دیکھیں x value y value and y dash values ہم لوگوں نے easily نکال لیا یہ وہی طریقہ ہے جو آپ previous example میں کر کے دکھائے تھا تو یہ آپ لوگوں نے نکال لیا values put simplify کرو آپ پاس predicted value نکال value کریں by using character formula is character formula character formula is this here 4 2 اور اس کی value نکال اوپر آپ کے پاس predictor کی value نکال یہاں simplify کریں اور پھر یہاں پہ ساری values put کریں اور یہ ہمارے پاس سان سے نکال گا تو آپ لوگ کو predictor corrector method کو پہلے تو میں نے example کے through آپ کو سمجھا دیا اب میں اس کی آپ کو detail بتاتی کہ یہ ہمارے پاس اس کی detail اب theory پہلے پڑھاتی ہوں آپ کو اوکے اب یہ ہے predator corrector کی آپ کو theory بتاتی ہوں theory میں کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگی یہ ہمارے پاس کیا given ہوگا y first order differential equation given ہوگی جس اور یہاں پہ function x or y mix function ہوگی اور یہاں آپ کو ایک initial ہو سکتا ہے آپ کو ایک initial value given اور 7 میں h دے کہ یہ دیکھو first initial value given x not y not ki value and h lelou 0.5 ka 0.1 ka اور وہ کہے گا اب مجھے اتنے پہ h ki value نکال کے بتاؤ پھر آپ لوگوں نے یہ سارے کام کرنے اگر چلتے ھ اب یہ دو فارمول آپ کو دیکھو ایلن method سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تھا ھ method original اور modified method تھا آپ لوگ کو یاد ہو یہ modified method ھ 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 ملے گا پریڈکٹر کوریکٹر میں ہم نے یہی کام نہیں کیا سمجھے یہ فرسٹ والی ہماری ہے یہ پریڈکٹر ایکویشن ہے اور یہ جو سیکنڈ والی ہے کوریکٹر ایکویشن ہے تو اس طرح ہاں دو اب یہ آئی لڈک والوں کا یوز کر کے آپ کو بتا رہے ہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں ہمارے وہ ایڈم بیش اور ملن کے ہمارے پر دو وہ ہیں جو میتھڈ ہیں یہ فیمیس میتھڈ ہیں یوزیلی یہی یوز ہوتے ہیں اور ایم سی کیوز پبلک سویس کمیشن میں آپ سے وہی دو پوچھے جاتے ہیں یا آئی لڈ یا رنگ کی ٹک پوچھ لیں گے لیکن اتنا نہیں پوچھتے اتنی ایم میں ہی جاتے ہیں بڑے بڑے فارملاز ہیں وہ نہیں پوچھتے ہوتے بس یہ موٹی موٹی چیزیں پوچھ لیتے ہیں ایڈم بیش اس کے نام پوچھ لیتے ہیں ملن پوچھ لیتے ہیں فیمیس پریڈکٹر کوریکٹر کے کون سے فارمولے ہیں تو ایڈم بیش اور ملن یہ دونوں بڑے فیمیس ہیں اور انہی کے ایم سی کیوز سلتے ہیں آ عنی دونوں بڑے فیمیس آخش کے باکو تربانی نمیس ہے کے لیتے ہیں میسے پاکڈر کے تربانی نمیس踏مید سلتے ہیں ملن پریڈکٹر کوڈکٹر میتھڈ اور ایڈم بیش ملن پریڈکٹر کوڈکٹر میتھڈ بیش فورت پریڈکٹر کوڈکٹر میتھڈ اور یہ ان کی اگزامپل میں آپ لوگوں کو بہت پہلے کروا چکی ہوں اور یہ آپ یہ ملن سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اسی طرح سے وہ ڈیفرنشل اقویشن آپ کو گیون ہوگی اور آپ نے اچھا یہ 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 جو یہ والا فارمولا یہ آپ لوگوں کو میں یوز کرنا سکھا چکی ہوں یہ فارمولا ان جنرل اس کو ہم یہ جو یہ والا ہے اس میں ان اس نے کیا پوٹ کیا ہے جہاں جہاں ان نے ذرہا رہا تھا اس نے 3 پوٹ کیا ہے اور پھر ان جنرل اس نے یہ والی فارم لکھی ہے مطلب انٹ فارم میں اس نے یہاں لکھ دیا ہے اور وہ کہتا ہے this is known as ملن پریڈکٹر فارمولا جو پیچھے آپ کو بتا چکی ہے یہاں تھوڑا سا بلرڈ آ رہا ہے اسی طرح یہ جنرل فارمولا فور ملن پریڈکٹر فارمولا کا جنرل فارمولا وہ ہمارے پاس یہ گیون ہے اور یہ 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 نیچے ہے اور یہ ہی آپ لوگ کی اسائیمنٹ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو میں نے آنسر سارے منچن کر دی ہیں یہ ہمارے پاس گیون ہے آپ کے پاس یہ وائی ویلیوز ہیں ایکس زیرو گیون ہے وائی زیرو آپ لوگ لوگ نکال لیں گے اسی طرح یہ ساری ویلیوز آپ کے پاس گیون ہے زیرو پہ ویلیگیون ہے تو پوائنٹو پہ گیون ہے پوائنٹ فور پہ گیون ہے پوائنٹسکس پہ گیون ہے اور آپ سے کہتا ہے وائی پوائنٹ ایٹ پہ ہمیں ملن پریڈکٹر کورکٹر میتڈ یوز کرو اور ہمیں نکال کو بتاو تو سب سے پہلے آپ پریڈکٹر میتڈ پٹ کریں گے پھر یہاں ایکوال کو فور پوٹ تھری پٹ کریں گے یہ ویلیو آئے گی یہ ساری ویلیوز آپ کو نکالا میں میں سے سکھا چکی ہوں تو یہ آپ ویلیوز نکال کے اس میں پک کریں گے تو وائی کی یہ ویلیو نکلے گی اسی طرح پھر آپ کوریکٹر فارمولا اٹھائیں گے کوریکٹر فارمولا میں انتری پٹ کریں گے تو یہ والی فارم بنے گی یہ نکالنے کے لئے وائی فور آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے یہ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے سیم ویسے طریقہ آپ نے صرف ڈیٹا چینج ہو گیا فرمائش وہی ہے جو آپ کو میں نے سیکنڈ اگزامپل کروائی تھی ملین پریڈکٹر کوریکٹر کی اب یہ ادھر سے میں نے آپ کو آنسر بھی منشن کر دیا کہ یہ آپ کا فائنل آنسر نکلے گا تو اب آپ لوگ انہیں اس کا نکالنا ہے یہ ہی آپ کی اسائیمنٹ ہے اچھا اب چلتے ہیں بک پر چلتے ہیں یہ ہمارے تیورم میں یہی تھا نا کہ آج ہم نے پڑھنا ہے ملٹی سٹیپ میتھڈز پڑھنا ہے ملٹی سٹیپ میتھڈز کیا ہوتا ہے خاص طور پر پڑھنا ہی پڑھنا تھا اب میں آپ کو ملٹی سٹیپ میتھڈز بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے چلتے ہیں آپ بک پر چلتے ہیں یہ دیکھیں آگئے بک پر آگئے یہ ملٹی سٹیپ میتھڈز کی دیفنیشن گیون ہے آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہے کہ یہ میتھڈ ہے ایڈم بیش فورت کا ٹکنیک ہے فورتھ اوڈر ٹکنیک ہے ایڈم بیش فورتھ بھی اسی طرح یہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے فورتھ اوڈر یہ ٹکنیک ہے اس کی ایڈم مولٹن ٹکنیک ہے ایڈم بیش فورتھ بھی ملٹن بیش فورتھ بھی جو بھی ہے ہمارے باپ پر کیا جاتا ہے ہم لوگ آپ چلیں ٹھیک ہے یہ فارمولا اس کے نام سے یاد کر لیں وہ والا فارمولا ملن کے نام سے یاد کر لیں اگر چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ کیا گیون ہے اس طرح ایک چیز نوٹ کریں پیچھے ہمارے پاس تھا کہ ہم لوگ نا وائے سے نوٹ کر رہے تھے اب آپ کے پاس صرف f آگیا ہے لیکن کام آپ کے پاس وہی پڑھانے والا ہے تو اب آپ لوگ ذرا در پنپیر کر لئی جگہ ان فارمولاس کو یETH کو یہ دیکھیں آپ کے پاس y0 x0 پٹ کرتے ہیں تو y0 آپ کا نکلتا ہے x1 پٹ کرتے ہیں تو y1 آپ کا نکلتا ہے x2 پٹ کرتے ہیں تو y2 نکلتا ہے تھری ویلیز گیون ہوتی ہیں وہ وہ جانتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے وہ پیچھے گیون تھے ہر کوشن میں گیون تھے اور یہ ایڈم بیش ملٹن ٹیکنیک بھی ہمارے پر ایسے ہی ہیں اچھا چلیں اب یہ آپ کے پاس ایک کشن ہے اس کو رنگ کا تیسر سولف کرنا ہے اور ایڈم بیش شمیت کا فارمولا اس کے لگا رہا ہے اور یہ دریکٹ فارمولا یوز کرنا ہے یہ لکھو یہ ساری ویلوز گیون ہیں زیرو پر آپ کی ویلو گیون ہے پوائنٹ 2 پر ویلو گیون ہے اور پوائنٹ 4 پر ویلو گیون ہے پوائنٹ 6 پر ویلو گیون ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں کون سا use these starting values ان starting values کو use کرو fourth order adam bash fourth method use کرو to compute new approximation یہ value find کرو اور یہ value find کرو ٹھیک ہے آپ آپ نے یہ value value point 8 کے لئے بھی find کرنا ہے point 1 کے لئے بھی find کرنا ہے فارمولا اوپر آپ کو given ہے جو کہ میں آپ کو پیچھے آسان انگلیش میں آسان mathematical form میں آپ کو use کرنا پچھلا فارمولا جو آپ کو بچھ دکھا چکی وہی فارمولا ہے آپ لوگ بشک دیکھ لیجے گا اور یہ values آپ لوگوں نے نکال کے دکھا میں ہے چلیں اس لئے اسائیمنٹ میں ڈال رہی ہے دیکھیں پور 1 کی value یہ نکلے گی point 8 کی value آپ کو یہ نکلے گی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے یہ multi step method ابھی تک چل رہا ہے اور یہ ان کی derivation چل رہی ہیں اور میں اپنے کام کی چیز پر جاتے ہوں جو میرے کام کی چیز کیا ہے آگے چلتے ہیں آگے کیا آپ کو بتا رہا ہے آگے آپ کو میں بتانا ہے یہ یہ اب آپ کو بتا رہا ہے آپ کے پاس adam bash fourth explicit method یہ method two step کے لئے بھی آپ کے پاس given ہے اگر آپ کے پاس صرف دو values given ہے تو آپ نے adam bash smith کا یہ والا formula use کرنا ہے اگر آپ کے پاس three values given ہے y کی three values given ہے تو آپ نے یہ والا formula use کرنا ہے اگر آپ کے پاس four values given ہے تو پھر آپ نے یہ والا formula use کرنا ہے وہ جو پیچھے میں نے آپ کو وہ predictor corrector formula بتایا تھا وہ fourth کا ہم لوگ use کر رہے تھے اس لئے میں وہاں بار بار fourth کے اوپر absorb دے رہی تھی تو یہ fourth کے لئے آپ نے یہ formula use کرنا ہے اور اسی طرح fifth کے لئے آپ لوگوں نے یہ اگر آپ کے پاس five values given ہوں گی تو آپ لوگ یہ formula use کرنا ہے اور easy list یہ آسان ہے مشکل نہیں ہے صرف ادھر اس نے خوفناک شکلوں میں لکھا ہے بچے دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں کہ اوی ہم سے یہ solve نہیں ہوتا اور ہم اسے نہیں کر سکتے پتہ ہیں کون سی مخلوقات سے solve کرے گی تو آپ لوگ ایک کام کیجئے گا اس کو آسان وہ جو چوچے وائی والی شکل تھی ان شکلوں میں آپ لوگ اسے لکھ لیں گے پھر آپ کے لئے یہ چھٹکی بجا کے یہ پانچ منٹ میں ہو جائے گا تو یہ formula آپ کو یہ بتانے اس لئے میں نے آپ کو بتائیا ہے کہ آگے اس کی example آ رہی ہے اب یہ Adam Moulton کے بھی two step formula بھی ہے اس کا three step formula بھی ہے اور اس کا fourth step formula بھی ہے اچھا یہ آئی example اور یہ ایک example آپ کے پاس given ہے y dash آپ کے پاس ہے آپ کو initial value given دے رہی ہے اور اس نے آپ کو zero پہ y zero کی value given ہے اور وہ کہتا ہے y کی values یہ use کرو اچھا یہ use کرو اور ہمیں Adam Basch سمت کا fourth step method use کر کے value نکال کرو اب آپ لوگ کیا کریں گے اچھا آپ کے پاس یہ ہے zero سے start کرو point two کا آپ gap لے گے اور اس value اس میں put کر کے مطلب t کی value اس میں put کر کے t کی value zero put کریں گے تو آپ دیکھئے گا آپ کا point five بنے گا اسی طرح اور point two دوبارہ اس میں add کریں تو point two اس میں put کریں گے تو اور y کی value آئے گی دوبارہ اس میں point four put کریں گے تو آپ کے پاس y کی اور value آئے گی تو point اب ادھے کتنی آپ نے values نکالنے ہیں اس کے لئے یاد رکھنا اوپر آپ کو کیا given تھا fourth step کے لئے آپ کو کتنی values چاہئے ہیں ایک دو تین چار three step کے لئے آپ کو کتنی values چاہئے ہیں ایک دو تین تین values چاہئے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا ہم نے stroke کہاں کرنا ہے یہ تو میں انہیں بتایا نہیں تو آپ لوگ common sense use کیجئے گا ان فارمولاز میں خود چیر پھار کر کے وہ بتا رہا ہے کہ four step کے لئے آپ کو y کی four values چاہئے ہیں ایک دو تین چار اور اسی طرح two three step کے لئے تین values چاہئے ہیں zero ہے اور y کی value یہ ہے اب اگلی value point two پہ چیک کرو اسی طرح یہ دو values نکلائیں پھر point four پہ چیک کرو تین values نکلائیں point six پہ چیک کرو تو آپ کو پاس چار values نکلائیں جب چار values نکلائیں تو آپ Adam Bash Smith کا four step method easily use کر سکتے ہیں اسی طرح یہ Adam Molten کا three step method three step method کے لئے آپ لوگ اوپر یہ three step method کا یہ فارمولا ہے Molten کا three step formula یہ دیکھیں اندر values پٹ کرنی ہے اور اسی لئے آپ نے answer نکالنا ہے تو یہ تین آپ کے پاس assignment ہیں یہ آپ لوگ رہے کرنی ہے اگر آپ سکتے ہیں نہیں ہوتی during lecture آپ لوگ رہے کرنی ہے آپ لوگ رہے نہیں سکتے ہیں یہ ساری باتیں اس کے یہ دکھو answer بھی یہاں آپ کو دکھا دیں کہ ان کے یہ فارمولا یہ use کر رہے simplify کر رہے اور answer نکال رہے تو یہ کام آپ لوگوں پر ہے آپ لوگ رہے ہیں اب اسے simplify کرنی ہے یہ دیکھیں Adam-Mate کے آئے ہیں اس نے error بھی کیلکلورٹ کر لیا تو اتنا سا کام کافی ہے آج کے لیکچر کے دنیا کافی ہے چلیں بچائے اپنے دعا میں یاد رکھے گا بنو زیادہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ ہم